اسلام دھر میں پردہ پرتھا کو لے کر الگ الگ پریدھان ہیں ان میں سے پانچ پرمک پریدھانوں کو جاننا ضروری ہے حالانکہ ہر کسی کی پریبھاشہ بھی الگ ہے اور شریر ڈھکنے کے طریقے بھی الگ ہیں لیکن ان کا مقصد صرف ایک ہے مسلم مہلاؤں کو پردے میں رکھنا ہجاب پچھڑی کرامتی اور اس پر ہو رہے ویواد کے قارن آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اس کے علاوہ برکہ، نکاب، چادر اور کھمار بھی وہ پریدھان ہیں جس کے ذریعے مسلم مہلائیں خود کو ڈھک کر رکھتی ہیں تو اسلام کے جن پردہ پریدھانوں کا ہم نے ذکر کیا ان میں کیا فرق ہے وہ بھی آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے ہجاب جس کا موڈن اسلام میں ارث ہے پردہ ہجاب میں صرف آنکھیں گلہ ڈھکا ہوتا ہے حالانکہ ہجاب میں چہرہ نہیں ڈھکا ہوتا ہے نکاب یہ چہرہ چھپانے کے لیے اس میں کپڑا ہوتا ہے اس میں صرف پوری طریقے سے ڈھکا رہتا ہے چہرے کو ڈھکنے کے بعد صرف آنکھیں دھکتی ہیں کٹرپنتی دیشوں میں نکاب پہننا انیوار یہ اس لیے ہے کیونکہ عمومن کالے رنگ کے کپڑوں کا اس میں استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح برکہ کالے کپڑوں میں ایک پوشاک ہوتی ہے برکہ نکاب کا ہی اگلا استر ہے برکے میں آنکھیں بھی ڈھکی ہوتی ہیں آنکھوں کے سامنے کپڑے میں جالی بنی ہوئی ہوتی ہے پورے شریر پر ایک بنا فٹنگ والا لبادہ ہوتا ہے دنیا کے کئی ملکوں میں برکہ ہجاب پر بین ہیں ترقی پسند اسلامی ملکوں میں بھی برکہ بین ہیں اور اب ہجاب کو بین کرنے کے لیے پوری دنیا میں ویروت کی آواز اٹھ رہی ہیں ایران میں محسا امینی نامک مہلا کی حتیہ نے لاکھوں آوازوں کو بلند کر دیا ہے اور یہ آگ اب کسی ایک دیش تک سیمت نہیں ہے اس میں مسلم ملکوں سے لے کر بھارت تک شامل ہے حالی میں ترکی کی گائی کا ملک موسو نے ایک لائف کنسرٹ کے دوران اپنے بال کارٹ دیئے تھے اس کے بعد ہجاب کے ویروت میں بولی ووڈ ایکٹرس مندنا قریبی ممبئی کی سڑکوں پر ویروت کی تختیاں لے کر نظر آئیں جبکہ کچھ دن پہلے نوائڈا کی ایک ڈاکٹر نے بھی کیمرے پر اپنے بال کارٹ کا ویروت درچ کر آیا تھا اسی طرح یوروپی سنسد کی صدق سے اور سویڈش لیڈر عبیر السہلانی نے بھی سنسد میں سب کے سامنے بال کارٹ دیئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اب وقت چپ رہنے کا نہیں بلکہ آواز اٹھانے کا ہے ایران کی محلائیں ستنت نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ آوازیں اب دنیا بھر سے سنائی دے رہی ہیں اب آپ کے مند میں ایک یہ بھی سوال ہوگا کہ آخر اسلام دھر میں ہجاب کی شروعات کیسے ہوئی اسلام میں پردے کو ساتھویں شتابدی کا حصہ بتایا جاتا ہے لیکن لیکھک فہگ شراجی نے اپنی کتاب میں ہجاب کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ بھی بہت دلچسپ ہے دا ویل انورڈ کے مطابق ہجاب کا استعمال پہلے عرب دیشوں میں گرمی سے بچنے کے لیے کیا جاتا تھا کچھ خاص ورکی مہلائیں ہی اس کو استعمال کر سکتی تھی غریب مہلائوں کے لیے ہجاب پہننا بین تھا اور ہجاب کا استعمال کرنے پر انہیں سزا ملتی تھی حالانکہ دھیرے دھیرے ہجاب کا استعمال اسٹائل کے طور پر ہونے لگا بعد میں فیشن سے آگے نکل کر یہ دھن سے جڑ گیا اور پھر کئی دیشوں نے ہجاب پہننا انیوارے کر دیا موسیقی